موسیقی اسلام علیکم ناظرین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان سادیا کمال حاضری خدمت ہے ناظرین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جس کا شمار دنیا کی چودہ میگا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہے تعلیم سب کے لیے سب کے لیے بھی اور خاص طور پر پاکستان کے گوشے گوشے تک تعلیم کو پہنچانا نہ صرف ہم پاکستان کی بات کر سکتے ہیں بلکہ آزاد کشمیر جو کہ بہت خوبصورت بھی ہے اور اپنی اس حسین مناظر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اتمنان اور آنکھوں کو تھندک دیتا ہے اسی موضوع پر کہ آزاد کشمیر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی کی خدمات کیا ہیں اس کے لیے ہم نے انہیں سٹوڈیوز میں تعاوت دیئے ان سے بات چیت کرتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر نظیر احمد سانگی صاحب والیکم سلام سادیہ آپ سٹوڈیوز میں تشریف دائے آپ کا بہت بہت شکریہ میرے فرض ہے کہ ہم یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کو بات چیت کرتے رہے ہیں جی بالکل تو اب ہم جو ہے ویسی صاحب سے گفتگو کا آگاز کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کا ریجنل آفیس مزفر آباد میں کب قائم کیا گیا مزفر آباد میں ہم نے سب سے پہلے نائنٹین ایٹی سکس میں یہ آفیس قائم کیا تھا اور وہاں سے ہمارے پاس ڈھائی سو کے قریب سٹوڈنٹس سے سٹارٹ لیا تھا ہم نے یعنی کہ جب ریجنل آفیس قائم کیا گیا تو اس وقت سٹوڈنٹس جتنی ان کی تعداد تھی وہ تقریباً ڈھائی سو تھی جی ہاں یہ چونکہ ہماری یونیورسٹی کا ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اس لئے پہلے مرحلے میں یہ آفیسز ہمارے جو قائم ہوئے تھے مختلف علاقوں میں ان میں سے آزاد کشمیر میں بھی ہمارا علاقے میں آفیس قائم ہوا تھا سہی اچھا ڈاکٹر صاحب دو ہزار پانچ آٹھ ہوتوبر کو بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے بعد اتنی تبھائی ہوئی کہ ریجنل آفیس جو قائم کیا گیا تھا وہ بھی اس تبھائی کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ یونیورسٹی نے جو اقدامات کیے وہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے سٹوڈنٹس اور ناظرین جو ہمارے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں چاند سکیں دیکھیں زلزلہ آیا بہت بڑا سانحہ تھا اور ہم یہاں قریب بیٹھ کے بہت تھی اس کو محسوس کیا اسلام آباد میں بھی آپ نے دیکھا اثر تھا ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف اپنے لوگوں کو جو ہمارے آفیس کے تھے ہمارے ساتذہ تھے بلکہ ہم نے اکوال اوپنیویورسٹی کے پلیٹ فارم جو طلبہ وہاں پہ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کے لئے بھی ان کو ہیلپ کیا پہلے تو ہم نے اپنے آفیس کی وہاں پہ جو رکھی اس کے بعد ہم نے وہاں کے طلبہ کے لئے دو سمسٹرس میں فیس بھی ماف کر دی تھی ان کو جو ہے نہ وہ بکس بھی مہیا کر دی تھی ان کے لئے ہم نے جو ایڈیشنل ورکشافت وغیرہ تھی چونکہ وہاں پہ نہیں ہو سک رہی تھی اس زمانے میں تو ہم نے اسلام مباد میں وہ کنڈک کرائی بلکہ آزاد جمہو کشمیر یونیورسٹی جس کے کیمپس بھی تباہ ہو گئے تھے ان کے سٹورنٹس بھی جب یہاں آئے تو ہم نے ان کے لئے سائنس کا بلاغ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس اویلبل تھا جہاں پہ ہم نے ان کے پریکٹیکلز وغیرہ میں ہیلپ کی آزاد کشمیر کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر نظیر احمد سانگی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر مظفر آباد کے ریجنل آفیس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر کیا اقدامات کیے گئے زلزلے کے بعد اب زلزلے کے بعد جو اس سال ڈاکٹر صاحب تباہ کاری ہوئی سیلاب کی وجہ سے اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے لئے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیونکہ اس سے بھی بہت ساری جانے بھی ضائع ہوئی ہیں سٹوڈنٹس بہت سارے ایسے ہیں جنہیں بکس پہنچ ہی نہیں سکی اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو فیصے ہی جمع نہیں کروا سکے ان کے لئے کیا ریلیف ہونے دیا گیا دیکھیں جس وقت سیلاب آیا تو انفارچمنٹری اس وقت پورے ملک میں پوری پٹی جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوئی ہے دریا کے کناروں کی ساری اور گلگت بلتستان سے لے کر تھٹھا تک جہاں تک پانی گیا تو بہت سارے علاقے وہاں پہ تباہ ہو گئے سب سے زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈپرائیڈ ایڈیا سے ہوتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہم نے تحصیل کے حساب سے اپنے سٹوڈنٹس پہ فوکس کیا کہ کہاں پہ ہمارے سٹوڈنٹس کو کیا چیزوں کے نقصان ہوا ہے پہلی خبر بکس کی تھی ہم نے کہا کہ آپ ریجسٹر کریں ہم آپ کو بکس مہیا کر دیں گے دوسری چیز تھی کہ سیلاب کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے ہم نے ہر ریجن میں چار چار آدمی ان کے مدد کے لیے بٹھائے کہ ہم ہر پاس کمپیوٹرائز ریکارڈس ہیں ماشاءاللہ شیلاخ کے سٹوڈنٹس کے اور وہ ہم نے ریجنز میں مہیا کر دیئے کہ کسی کی بھی ریزلٹس چاہیے کسی کی بھی جو ہے نا وہ رول نبر سلپ چاہیے کسی کی جو بھی اس دوران میں ڈاکومنٹس چاہیے وہ ہم نے ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل کر دیئے اور ریجنل آفیسز میں بھی کر دیئے ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ سیلاب آیا تھا اور اس پانی نے آسا ایسا اتر جانا تھا ہمارا جو ہے نا ایڈمیشن کا سائیکل اسی ٹائم پہ چل رہا تھا اور اسٹوڈنٹس کی مدد کرنا ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سارے ملک کے ریجنس میں سے ہم نے متاثرین کی ریجن اور جو ہے نا وہ جنہوں نے انسار کی ریجن بنائے اور اس میں ہم نے ستر فیصد جو فنڈز تھے وہ ہم نے سیلاب کے متاثرین کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے مختص کیے کہ اگر ان کا جو ہے نا وہ یہ چار ہفتے شی ہفتے گزر جاتے تو پھر ان کا جو ہے نا اگلے سامنسٹر میں داخلہ نہیں ہوتا اور شاید سال بھی گزر جاتا ان کی پڑھائی جو نہیں بتاثر ہو جاتی اس لیے ہم نے فوکس کرتے ہیں ان کی فیس باف کر دی اس کے لیے ہم نے دو کروڑ دس لاکھ روپے اس مرتبہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو فیس کے مدد میں اپنے ریسورسز میں سے ہیلپ آؤٹ کیا ویسی صاحب دو کروڑ دس لاکھ آپ بتا رہے ہیں تو کیا یہ تمام جتنے بھی سٹوڈنٹس سے ان میں فیس کے حوالے سے گیا جتنے بھی افیکٹیڈ متاثرہ سٹوڈنٹس سے سیلاب کی متاثرین کو ہم نے ایک کروڑ ستہ تر لاکھ روپے لیا کیونکہ باقی جگہوں پہ بھی جو ہیں وہ گریب لوگ ہیں سیلاب والوں کو سب سے بڑا حصہ ملا اور وہاں پہ ہم نے مثال کے طور پہ ڈی جی خان میں پہلے ساڑھے تین لاکھ کے قریب ہم فیس ماف کرتے تھے وہاں پہ ہم نے اٹھائیس لاکھ روپے کی قریب اس مرتبہ فیس ماف کی کے پروگرامز کو ہم نے ترجیح دی کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں پہ اسی مطلب پروگرامز میں ہمارے انرول بھی ہوتے ہیں اور ڈپرائیڈ ایریا سے بھی ہوتے ہیں ہماری اسٹیٹسٹکس کے مطابی تقریباً پچاسی لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے اسی پٹی میں تحصیل کے حساب سر کیلی سٹرنگت دوبارہ بتائیے پچاسی پچاسی ہزار کے قریب جو ہے پچاسی ہزار سٹوڈنٹس ٹوٹل پچاسی ہزار سٹوڈنٹس ڈائریکلی متاثر ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ جو کہ گھر وہیں پہ تھے لیکن وہ جاب کے سلسلے میں کسی اور پہتے ہیں پندرہ فیصد اور ملا کے تقریب نائنٹی نائن تھاوڈنٹس جو ہیں متاثر ہوئے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ ان میں سے جتنے لوگ امپلائیڈ ہیں ان کے لیے بینک سے سیلری پہ کرزے لینے کی سوالت مہیا کی جائے اور ہم نے ریجنل آفیس میں بند اپس کیا کہ ان کے لیے ڈاکومنٹیشن وہ تیار کر دے باقی لوگوں کو نیچے ہم نے فیص جو ہے وہ ماف کر دیا اور ان کا جو ہے ایک طرح کا جو ایڈمیشن کا ٹائم تھا کہ اگلا سیمیسٹر ان کا ضائع نہ ہو اور وہ ہم نے ان کا بچا لیا اور ما شاءاللہ وہاں سے بہت سارے لوگوں نے داخلہ لیا تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کہ کہیں کہیں پہ ڈاکومنٹیشن چونکہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی تھی ایڈریس تھے لیٹرس جا نہیں سکتے تھے ہم نے ویب سائٹ پہ اور اخواروں میں اور ٹی وی پہ اس کے لیے کیمپین بھی چلائی تاکہ لوگ آئیں ہمارے ریجنل آفیس میں اور وہاں سے لے لیں تو اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ لارکانہ کا یا سکھر کا یا کسی اور علاقہ کا کسی کراچی میں یا کوئٹہ میں یا ایوین پڈی میں آگیا تو اس کو وہی پہ اس کا ریکارڈ مل رہا تھا وہی سے ہیلپ مل رہی تھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ آپ صرف اسی علاقے میں فیس کے سلسلے میں ہم نے یہی کہا کہ لوکلی علاقے کو ہم نے اتھورائز کر دیا کہ آپ لوکلی ان کو فیس ماف کرنے کے لیے درخواست فارم حصول کریں جی ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت آزاد کشمیر میں خاص طور پر مزفر آباد ریجنل آفیس کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک نئی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یقینا آپ کے ذہن میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ بہت سارے ایسے اقدامات بھی ہوگے کیونکہ آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی سے بھی وابست ہیں تو وہ کچھ ہمارے ساتھ ہمارے جو اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صرف مزفر آباد ہی نہیں آزاد کشمیر میں اس سے پہلے ہمارا ریجنل کیمپس میرپل میں بھی قائم ہے اور ما شاء اللہ وہاں پہ ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں اور بہت اشا کیمپس بنا ہوا ہے وہاں پہ اس کا بھی سگے بنیاد جو ہے نا اس وقت کے صدر صاحب نے رکھا تھا ہم لوگ ابھی مزفر آباد میں بھی کافی عرصہ پہلے آ جاتے اور الحمدلہ اب جیسے ہی ہمیں جو ہے نا وہ پلارٹ کا قبضہ ملا ہے جو ہم نے کافی عرصہ پہلے کھریدا تھا ہم نے فوراں اس پہ اپنی امارت تعمیر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اس میں ہمیں آسانی یہ ہوئی کہ علام اقبال اوپن یوریسٹ نے اپنے کیمپس کے مادل نقشے جو ہے نا وہ تیار کروائے ہیں اور اس حساب سے ہم جو ہے وہ ایڈمیسٹریشن اکیڈمک اور جو ہے نا وہ آڈیٹوریم ایگزامنیشن حال اور آخر میں جا کے جو ہے نا فیس وائز اسٹوڈنٹ کی ہاسٹل کے تعمیر کے سلسلے میں اقدامات کریں گے پروگریسیولی کیونکہ ہمارے پاس اتنے فانڈس تو نہیں ہیں کہ اچانے کی جائیں وہر جگہ پہ ساری چیزیں بنائیں لیکن ہم اس کو جو ہے نا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پہلے وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا اپنا آفیس ہو جہاں پہ ایڈریس ہو ہم کسی قرائے کے مکان میں آج ادھر کل ادھر جو ہے نا جائے تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے وہاں پہ کر لیں جیسے ہمیں یہ ایڈریس ملتا ہے ہم وہاں پہ آئی سی ٹی کی فیسلیٹیز کو بڑھائیں گے اور جس طرح ہم میرپور میں ویڈیو کانفرنس سسٹم ہم نے منظور نہ صرف کر لیا ہے بلے قرید بھی لیا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ ڈیسمبر میں یا جنوری میں انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی کی خدمات کیا ہیں اور اس وقت جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پر مزفر آباد کی نائی بلڈنگ کا افتتاح کرنے وہاں پر کیا کیا سہولیات ہوں گی اور یہ اس وقت کیا کیا پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آئی سی ٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی آپ نے ہوسٹلز کا بھی تذکرہ کیا کہ ہوسٹلز کے حوالے سے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہوسٹلز بھی ہوں گے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سی وضاحت کر دیجئے دیکھیں ایسا ہے نا کہ بہت سارے لوگ سارا ٹائم تو نہیں آ سکتے نا لیکن جب ان کے بلینڈڈ لرننگ کی جس میں بات کی کبھی کبھی کچھ پریکٹیکل فیلڈ ورک یا لیو آٹی ورک کرنے کے لیے ان کو کسی کیمپس پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ورک شاپس کے لیے یا لیو آٹی ورک کے لیے بھی خطر اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم میٹر کی تعلیم دے رہے ہیں انٹر کی تعلیم دے رہے ہیں ایف ایسی میں بائیولوجی کے لیو آٹی ملے ان کو آنا پڑے گا اب وہ ان کے گھر پر مہیا نہیں کی جا سکتی تو وہ ہم جو ہے نا وہ کیمپس پر مہیا کر لیتے ہیں لیو آٹی یا پریزنٹیشن کے لیے یا ایوین جو ہے نا وہ ماس کمیونکیشن کے سٹوڈنس کو میں کہہ لیں کہ ان کے لیے جو ہے نا ویڈیو کانفرنس کا سسٹم وہاں بھی ہے کمیونکیشن کے آلات وہاں بھی ہوں گے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنس کو ان سے آشنا ضرور کرا دیا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے پریکٹیکل کام کرنا ہے تاکہ جب وہ فیل میں جائے تو ان کو جو ہے نا ان کے ہاتھ اس پر تھوڑے سے چلے ہوئے ہیں ہم ان کو اتنا ٹرین تو نہیں کرتے جتنا جو ہے نا وہ ایک ایکچول فیل میں ہوتا ہے لیکن ایڈیوکیشن ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح کا ڈرائیونگ سکھا دیتی ہے اصل پریکٹس تو بعد میں جب آتی ہے تو ایکسپیرینس جو ہے ان کو آگے جا کے ملتا ہے ہم آئی سی ٹی کے حوالے سے انٹرنیٹ کو یوز کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ ویڈیو کانفرنسنگ کو یوز کریں گے سٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے اس سلسلے میں ہم جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ اور کنٹینٹ سرورس بنا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ان کے لیے الیکٹرونک مواد مویا ہوگا تو وہ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹیوٹر حضرات کو سب کو ٹرین کر رہے ہیں اور ہم نے پہلی جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھ لیے پندرہ تاریخ کو اسی مہینے کی کہ ہم نے پچاس ٹیوٹرز کے پہلی ٹریننگ شروع کر دی ہے اور ہمارا ارادہ انشاءاللہ جو ہے وہ چالیس ہزار کے قریب تیس سے چالیس ہزار کے درمیان ٹیوٹرز کو ٹرین کرنے کا ہے اور یہ بھی ایک نیشنل ریسورس بن رہا ہے نیشنل ریسورس بن رہا ہے کیونکہ انہی ٹیچرز نے ہمارے سٹوڈنٹس کو بھی ٹیچ کرنا ہے ان میں سے بہت سارے جو ہے اپنے سکولوں کالجز میں بھی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہوں گے سر میں بھی اسی سوال پہ ہی آ رہی تھی ابھی آپ نے ٹیوٹرز کا تذکرہ کر دیا یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے یوٹلائز کیا جا رہا ہے جتنے بھی اس وقت فیسلیٹیز آ چکی ہیں اس سے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہو یا پارٹسپینٹس ہو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے ٹیوٹرز کی ابھی آپ نے بات کی ہے ماضی میں بھی بہت سارے اقدامات آ رہے ہیں ٹیوٹرز کی آگھائی کے لیے ان کی ٹریننگ کے لیے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ پر ہم نے یہی کیا کہ سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی تھی مظفر آباد میں جب 1986 میں غالباً آپ نے بتایا کہ جب قائم کیا گیا یہ آفیس تو 2500 سٹوڈنٹس کی تعداد بن دی تھی اب تو سٹرینکٹ یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اب بڑھ بھی رہی ہے چھے لاکھ سٹوڈنٹس آپ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں اس وقت ایڈمیشن جو ہے وہ لے چکے ہیں تو اس طرح ٹیوٹرز کے لیے مزید کہ یہ جو اپنے ہی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اس کے لیے بھی انہیں کسنا سے روشناس کروایا جا سکتا ہے دیکھیں نا ہم جو ہے وہ اس میں انٹل پاکستان کے ساتھ ملکے ماسٹر ٹرینرز تیار کر رہے ہیں تاکہ ایڈوکیشن میں ٹیچرز کو ہاو ٹو ٹیچ یوزنگ آئی سی ٹی ہاو ٹو ٹیچ اٹلی تھرو دی آئی سی ٹی کیونکہ جو فیوچر ٹیچر کا رول ہے اس میں سٹوڈنٹ کے لیے بہت ساری انفرمیشن انٹرنیٹ پہ اویلبل ہے ٹیچر کو جو رہے ان کو فوکس انفرمیشن کی طرف ان کو ڈاریک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اسی چیز کے بارے میں دیکھیں اور اس کے مختلف پالوں پر نظر رکھیں ایڈیشنل چیزیں کریں کیونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ اب وہ مظفر آباد میں کمپیٹ نہیں کر رہے ہمیں مظفر آباد سے اسلام آباد کمپیٹ کرنا ہے اسلام آباد سے لندن کمپیٹ کرنا ہے امریکہ کمپیٹ کرنا ہے اور وہی مظفر آباد والے سٹوڈرز کو ہی کرنا ہے اس لیے اس کو ان ساری چیزوں پر تیار کرنا ضروری ہے اور اس کو تیار کرنے کا سورس جو ہے وہ استاد ہے تو استاد کو پہلے تیار کرنا ضروری ہے پہلی لیول پہ ہم ان کی جو ہے آئی سی ٹی کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں اور یہ فیلڈ ٹریننگ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح ایڈیوکیشنل ریسورسز کمپیٹر پہ بنائے بھی جا سکتے ہیں دکھائے بھی جا سکتے ہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں کمیونیکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ساری بیسک بنیادی ٹریننگ ہم ماسٹر ٹرینرز کو دے رہے ہیں پھر انشاءاللہ ماسٹر ٹرینرز کے لے کے ہم ڈرسٹک لیول پہ اس ٹریننگ کو لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح کی ٹریننگ ہم اپنے اسٹوڈرز تک بھی لے کے جائیں گے تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ اس شان سے بڑھیں کہ لوگ کہیں کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے ڈاکٹر نظیر احمد سانگی فائس چانسٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ اس وقت آزاد کشمیر میں مزفر آباد ریجنل آفیس کے ایک نئی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایسے ادارے بھی ہیں اگر یونیورسٹی ان سے مستفید ہونا چاہے استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ ذہن میں سوچا ہوگا ہم چاہتے ہیں آپ اپنی اس سوچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ giving hand is better than the getting hand ہم اس اصول پر کام کر رہے ہیں علامہ اقبال اوپنی ایسٹی میں ہم جو ہے وہ تعلیم وہاں کے لوگوں کے لئے مہیا کر رہے ہیں انہی کے جو ہے نا عزیز رشتے دار یہاں پہ ہیں اور وہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے طبیع جو ہے نا وہ ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں کافی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایڈوکیشن کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا وہ بتایا کہ مہد سے لے کر لہت تک فرض ہے نماز بھی آخر بعد میں آکے فرض ہوتی ہے تعلیم اس سے پہلے آ جاتی ہے تو اس تعلیم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں انہی کے لوگوں کے لئے بڑھا رہے ہیں اس وقت ہمارے ستر ہزار اسٹوڈنٹس آزاد جمہوں کشمیر میں ہیں اتنی بڑی تعداد کسی اور ادارے کی نہیں ہے اور ان کے لئے مسلسل لوگ کاسٹ ایڈوکیشن مہیا کرنا یہ علامہ اکبال اوپن انیورسٹی ہی کی کاوش ہے جو کہ شروع سے چلی آ رہے ہیں دھائی سو اسٹوڈنٹس ہے ستر ہزار اسٹوڈنٹس تک پہنچنا اور اس کو ہم بڑھا نہ بھی چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اب دور دراز کی علاقوں پر بھی پہنچیں وہاں پہاڑی علاقے ہیں بہت ساری لوگ نہیں پہنچ پاتے جانے کے باوجود بھی وہاں پہنچیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایڈوکیشن میں نئی انوویٹیو میتھرز کو استعمال کریں آئی سی ٹی کو یوز کریں اس کے لئے ہم پہلے مرحلے پہ جس طرح میں نے بتایا کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو آئیسا ایسا تیار بھی کر رہے ہیں لوکل فیسلیٹیز کو بھی بڑھا رہے ہیں اب یہ ہمارا کاروان ایڈوکیشن کا چلتا جا رہا ہے جو حضرات مخیر حضرات یا گورنمنٹ والے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ان کا اپنا فائدہ ہے انہی کے علاقے کے لوگوں کی ایڈوکیشن ہے وہ پراسس تھوڑا سا زیادہ تیز ہو جائے گا اس سلسلے میں میرے پاس دو تین منصوبے ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم میرپر میں پہنچے وہاں ایڈوکیشن بڑھ گئی ہم مزہر آباد میں آئے وہاں ایڈوکیشن بڑھ گئی اور ہم اس میں اور بڑھ رہے آگے جو ابھی امارت کی بات کر رہے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے اسکولوں یا کالیجز میں شیئر امارتیں مل جائیں جہاں پہ ان لوگوں کے لیے ایوننگ میں یا مطلب ویکنڈز پہ ہم فیسلیٹیز لوکلی بھی مہیا کر سکیں ایڈفرائی سٹیکچر میں ہمیں ہیلپ مل جائے وہاں پہ لوکلی تاکہ ہم جو ہے وہ آئی سی ٹی میں انویسٹمنٹ کریں ٹیچر ٹریننگ میں انویسٹمنٹ کریں اور سٹوڈنٹ کی جو ہے لارننگ میں انویسٹمنٹ کریں جو ہماری یونیورسٹی کرے گی انشاءاللہ انفرائی سٹیکچر اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس فیسلیٹیز کو اور ان کے قریب لے کے جانے کو تیار ہیں تاکہ بہاڑی علاقے کے لوگوں کو دور دراز ایمین مظفر آباد تک بھی نہیں پہنچنا چاہیے ابھی تو وہ اسلام آباد کافی آ رہے ہیں تو ابھی انشاءاللہ مظفر آباد میں جیسے جیسے یہ فیسلیٹی بڑھتی جائے گی ان کو پھر جو ہے نا وہ ہم آگے کی جو ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پہنچایا جائے تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ملک آپ کو پتا ہے سوچو اکنامیکلی بڑا ڈپرائیوڈ ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے عمر سے پہلے کام پہ لگنا پڑتا ہے اسی وجہ سے تعلیم جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہی نہیں کر اب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں میرے سامنے تو ماشاءاللہ چھے لاکھ سٹوڈنٹ ہیں روزانہ میں جو ہے نا دو سو دائی سو درخواست انہیں بتا رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کی تو ہمارے پاس انہیں ٹیلنٹ اور اسٹوڈنٹ میں بہت سارے لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ فیز پے کریں اب علامہ اکبال اوپنیسی پہلے ہی لوگ کاس مادل پر چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ بالکل مفت میں ان کو تعلیم دے سکے اگر کچھ مخیر حضرات یا گورمنٹ چاہتی ہے کہ اس الانے کی میں خاص طور پر ہم نے سوچو اکنامک ایجوکیشن کا امپیکٹ ڈال رائے ہمارے ساتھ ملیں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے خواتین کے ایجوکیشن میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے لیے ہم جانا لوکلائز ووکیشن کی ایجوکیشن میں تعاون کریں گے اس کو بنانے میں کرنے میں ان کو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ تعاون کرانا پڑے گا سسٹینبل ہے باقی لوگ لوکل ہی اس کو آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو اگر وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ووکیشنل ادارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے قائم کریں انہی لوگوں کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس کو فردر جو کنٹینیویٹی ہے نا سسٹینیویٹی اس میں علامہ اقوال اپنیویسٹی نہ صرف ان کی ہیلپ کرے گی بلکہ اس کو انشاءاللہ کنٹینیویٹی بھی کرے گی تیسرا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فیس پیر نہیں کر سکتے اگر ان کی تعلیم میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سپورٹ مل جائے ہم چاہے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس مد میں انڈومنٹ فنڈ ملے تاکہ ہم ان کو لانگ ٹرم والے پروگرام میں بھی اسکالرشپ دے سکے اور انہی کے علاقوں میں دے اور وہ ہم انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے پھر ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں گے ہر سال تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ملتی جائے چونکہ ہم جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوکل ریجن ہے اسی کے مسائل کو ایجوکیشن کے مسائل کے ساتھ ملا کے اور وہاں کے سوچو اکنامک جو ہے نا ایکٹیویٹی پہ لوکل سوچو اکنامک ایکٹیویٹی پہ زور دیا جائے تاکہ وہ لوگ بہتر ہو سکیں مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا وہ کہیں پہ کیٹل فارمنگ بڑی اچھی ہے اور اس کو ایمپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہیں پہ ایمبرائیٹری بڑی اچھی ہے کہیں پہ ہینڈی کراپس اچھے ہیں کہیں پہ لوکل پرادکس بنتی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری ڈیولپ دنیا میں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے نئی چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کو ایک خاص جگہ پہ ڈیولپ کرنے کے لیے جس طرح درخت اگاتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکھروٹ کا درخت اگا دیتے ہیں تاکہ اس کی چیز ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اکھروٹ کا درخت جوہنا اللہمہ اقبال اوپن یونسٹی کے ذریعے وہاں ان کے لیے لگائیں ووکیشن سے لگائیں تاکہ جوہنا وہ ان کی آئندر نسلوں کے لیے وہیں لوکل سوچو ایکنامک اینڈ ایڈیوکیشن ایکٹوٹی ہو رائٹ آپ نے بھی بات کی کہ پروجیکٹ جو آپ نے شیئر کی آپ کے ذہن میں آپ نے اس کے تین پوائنٹس بتائے انفرسٹرکچر کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں ٹیکنیکلی بھی کر رہے ہیں اس کے لاوہ لوکل سوچو ایکنامک ایکٹویٹی اینڈ ایڈوکیشن ایکٹویٹی کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم ہو گا کہ کب تک جو ہے اس پہ کام ہو سکے گا دیکھیں نکام تو ہم نے شروع کر دیا آئی سی ٹی میں تو ہم نے انفرسٹرکچر میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم ایک بلڈنگ کا بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ بلڈنگ ہمیں جو ہے نا وہ تین اکتوبر کو ہمیں زمین جو ہے نا وہ قبضہ ملا ہے بائیس اکتوبر کو امارت کے بات ہم کرنے جا رہے ہیں نکشے تیار ہیں ہمارے پاس ہم کچھ ریسورسز اس میں جو ہے نا پہلے مرحلے کے لیے لگا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو we are not actually wasting our time ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے نا وہ ہم نے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور دوسری چیزوں میں بھی بڑھ رہے ہیں میرپور کے لیے ہم نے ویڈیو کانفرنس ایٹ already خرید لیا ہے خرید لیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ نہیں اور وہاں پہ جو ہے نا منظور بھی دے چکے ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ انسٹالیشن ہوگی اور امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی امپلیمنٹیشن بتایا ڈیسمبر جنوری میں ویڈیو کانفرنس میرپور کے لیے چلا جائے گا جہاں انشاءالا بیلڈنگ بنے گی جتنا جو ہے نا لوگ تیزی سے ہماری ہیلپ بھی کریں گے تو بیلڈنگ چاہید پانچوں مرحلے پہلے ہو جائیں ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ہمیں اپنے ریسورسز آپ کو پتائے یونیورسٹیز بھی اسٹوڈنٹ پہ ریسورس کا بوجھ اتنا نہیں ڈالنا چاہ رہی ہمیں آہستہ آہستہ آنا پڑے گا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے ریسورسز ہیں انیچل ڈیولپمنٹ کے وہ اگر ہمارے جہاں پہ بھی میٹ ہو جائیں گے جس جگہ پہ بھی جس علاقے بھی لوگ چاہ رہے ہیں وہاں اگر وہ میٹ ہو جائیں گے جتنی جلدی ہم اتنی تیزی سے وہاں پہ کام کر لیں گے جی ڈاکٹر نظیر احمد سانگی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ مزفر آباد ریجنل آفیس کی نئی بیلڈنگ کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ اور میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف مزفر آباد ہم لوگ پاکستان کے دور دراز علاقوں جس طرح عمر کوٹ ہیں اسی طرح بلوچستان میں بھی ہم جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں اسکردو میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی اسی طرح کے آفیسز بنائیں اسی طرح ہم بحال پر میں اور دوسری جگہوں پہ بھی اپنے آفیسز کیلئے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے تھوڑے تھوڑے سے فانڈز ہم نے اس سال کے بجٹ میں مختص کر دیئے رائیٹ آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسٹر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے تھے اور انہوں نے اس پہ گفتگو کی کہ آزاد کشمیر وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ریجنل آفیس مزفر آباد کا ہے اس کی نئی امارت کا سنگی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ صدر آزاد کشمیر راجہ ذلکر نین خان بھی موجود ہوں گے سنگی بنیاد کے موقع پر اور وہاں پہ اس وقت وہ کیا کیا ساتھ میں پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر جو نئی بیلڈنگ کا افتتا کریں گے اس حوالے سے اور آزاد کشمیر کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے وہ کیا سوچ کے جا رہے ہیں انفرسٹرکچر ہو یا ٹیکنیکلی کام ہو یا اس کے علاوہ لوکل سوشو اکنومک حوالے سے جو بھی باتی تھی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سادیہ کمال کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات موسیقی